اے گائز اسلام علیکم آئیوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج کے اس vlog کے اندر میں آپ لوگوں کو ووکل مکسنگ کے اباؤڈ بتاؤں گا میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک cover کیا تھا جس کا نام ہے کیا مجھے پیار ہے اس cover کو میں نے live record کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو mix کیا تھا تو اس song کی جو mixing تھی وہ کافی زیادہ لوگوں کو hi track کی تھی تو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے وہ track کیسے mix کیا تھا اور آپ اپنا کوئی بھی live cover کیسے mix کر سکتے ہو اگر آپ singing وغیرہ کرتے ہو اور دوسری بات میں نے اس cover کے اندر جو equipment use کیا تھا وہ بہت basic تھا میں نے وہ cover laptop پہ record کیا تھا BM 800 microphone use کیا تھا صرف اور صرف sound card میں نے اپنا use کیا تھا یاما سٹین ورک کا کیونکہ اس وقت میرے پاس ایک ہی sound card ہے simple اس وقت light نہیں تھی تو میں نے بہار روم کے اندر بیٹھ کر وہ track record کیا تھا پہلے میں نے guitar کی rpgs record کی تھی اور اس کے بعد vocals record کیے تھے اور i think صرف دو سے تین ٹیک تھے guitar اور vocals کے اس کے بعد میں نے اسے mix اور mastered کیا تھا تو میں آج آپ کو اس کی mixing اور mastering کا process بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا اس کے اندر use کیا تھا اور آپ کس طرح سے ویسا sound produce کر سکتے ہو تو چلتے ہیں qubis کے اندر اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس track کی mixing کیسے کی تھی تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ میں نے اس سمپل ریکارڈ کیا تھا دو سے چار ٹیکس کے اندر اور ایک لیئر ایک لیئر اس کے اندر صرف guitar کی اور دو چار لیئر vocals کی ہیں تو چلتے ہیں qubis کے اندر اور میں آپ کو اس کی timeline دکھاتا ہوں تو یہ اس cover کی timeline ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ایک track acoustic guitar کا ہے دوسرا lead vocal کا ہے تیسرا بھی lead vocal کا ہے اصل میں یہ تھوڑا سا میں نے یہاں پہ fade کیا تھا اس ویے اسے second track لے کر میں نے دوسرے vocals یہاں رکھیں اور یہاں پہ جو تین سے چار ڈیفرنٹ tracks ہیں یہ میں نے backing vocals کے لیئے رکھیں اور سب سے پہلے میں آپ کو سناتا ہوں بالکل try جب یہ ریکارڈ کیا تھا تو کیسا sound کر رہا تھا اس کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ جب میں نے mix کیا تو پھر یہ کیسا sound کر رہا ہے تیرے ہی سپنے اندھیروں میں اوجالوں میں کوئی نشاہ ہے تیری آنکھ کے پیالوں میں تو میرے خوابوں میں جوابوں میں سوالوں میں اور دین چورا تم میں ملاتا ہوں خیالوں میں کیا مجھے پیار ہے یا ایسا خمار ہے یا کیا مجھے پیار ہے یا ایسا خمار ہے یا ایسا خمار ہے یا ایسا خمار ہے یا ایسا خمار ہے تو یہ جب میں نے ریکارڈ کیا تھا تو اس کا sound کچھ اس طرح سے تھا یہاں پہ اس ٹریک کے اندر میں نے پہلے ووکل سے سٹارٹ کیا اس کے بعد ایک گٹار کے اپی جیوز آئے اور پھر اینڈ کے اندر گٹار کو میں نے فیڈ آؤٹ کیا ہے تاکہ اس کا ووکل سے کم ہو میں نے یہاں پہ جو اپنے ووکلز ریکارڈ کیے تھے ان کو میں نے ڈپلیکیٹ کیا ہے تقریباً تین سے چار دفعہ اور ان کی میں نے سٹیریو وٹ پنائی ہے تاکہ اس کا ساونڈ تھوڑا سٹیریو ہو جائے پیننگ ہو جائے تھوڑا ساونڈ کریئٹ ہو جائے تو اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ مکس اور ماسٹر ہونے کے بعد کیسا لگ رہا تھا تیرے ہی سپنے اندھروں میں اوجالوں میں کوئی نشاہ ہے تیری آنکھ کے پیالوں میں تو میرے خوابوں میں جوابوں میں سوالوں میں ہر دن چورا تمہیں ملاتا ہوں خیالوں میں کیا مجھے پیار ہے ایسا کمار ہے کیا مجھے پیار ہے ایسا کمار ہے موسیقی تو مکس اور ماسٹر ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ساؤنڈ کر رہا تھا اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کے اندر کیا کیا یوز کیا ہے کون کون سے پلگنز یوز کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایکوستک گٹار کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک ہی لیئر میں یوز کیا اور کوئی بھی انسٹرومنٹ یوز نہیں کیا اور اس کو میں نے تھوڑا بہت مکس کیا تھا کیونکہ یہ جب میں نے ریکارڈ کیا تھا تو یہ تھوڑا سا مڈی ساؤنڈ کر رہا تھا میں آپ کو مکسنگ دکھا دیتا ہوں اس کی یہ کچھ ایفیکٹ میں نے اس پہ اپلائی کیا تھے اور یہ کچھ ایکوالائزیشن میں نے اس پہ اپلائی کی تھی پہلے یہ کچھ ایسا ساؤنڈ کر رہا تھا میں یہ دونوں انسٹس اور ایکوالائزر بن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہ اوپن کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے اس کا ساؤنڈ چینج ہوا ہے موسیقی کیونکہ یہ صرف ایک کلیر ہے ایکوستک گٹار کی تو میں اس کا جو ٹون ہے تھوڑا سا انہینس کرنا چاہتا تھا کیونکہ لائیو جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو بہت زیادہ مکس کرو تو ان کا ساؤنڈ خراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں نے اس کے اندر سر ور صرف کچھ ایفیکس یوز کی ہیں سب سے پہلے میں نے اس کو ایکو کیا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی لو فریکوانسیز ہیں وہ تھوڑا سی کم کر دی ہیں اور اس کی جو مد اور لو کی فریکوانسیز تھی وہ تھوڑا سی بوسٹ کر دی ہیں اور یہاں پر میں نے اس کی دونوں ہائی فریکوانسیز اپ کر دی ہیں تاکہ اس کے اندر تھوڑا سا کرنچ آجائے تھوڑا سی پریزنس آجائے تھوڑا سا ہائی ٹون زیادہ آجائے تاکہ یہ ووکلز کے پیچھے تھوڑا سا اچھا لگے اور یہاں پہ میں نے سیمپل جو ایفیکٹ یوز کی ہیں ان کے اندر سب سے پہلے میں نے ایک کمپریسر یوز کیا ہے اگر آپ فوکس رائٹ اسکارلیٹ کا کوئی بندل لیتے ہو تو اس کے ساتھ اس کے چار پلگنز آتے ہیں کمپریسر اور ریورب مجھے بہت پسند ہے اسکارلیٹ کا اس لئے میں اسکارلیٹ کا اس لئے یہاں پر میں نے کمپریسر تھوڑا سا یوز کیا تاکہ میرا جو ٹون ہے وہ بیلنس رہے اوپر نیچے زیادہ نہ ہو یہاں پر کمپریسر نے صرف اتنا کام کیا ہے جو والیم پر پیک پر آرہا تھا اسے بیلنس کر دیا میں نے یہاں پر کمپریسر کی کچھ زیادہ سیٹنگز چینج نہیں کری ہیں میں موسیلی اس کا اوٹپوٹ وغیرہ اور ثریشوڈ وغیرہ چینج کرتا ہوں لیکن یہاں پر مجھے یہ بلکل بیلنس ساونڈ دے تھا اس ویسے میں یہاں پر کچھ بھی سیٹنگز نہیں چھیڑی تو یہ اسکارلیٹ کا کمپریسر ہے جو کہ میں نے یہاں پر اپلائی کیا اس سے مجھے جو ساونڈ تھا وہ تھوڑا سا اور بیلنس سنائی دے رہا تھا اور اس کے بعد میں نے یہاں پر جو تیسرا پلگن یوز کیا ہے یہ بیسیکلی ایک ایک ویلائزر ہے ویوز بندل کا اس کا نام ہے اپی آئی 560 یہ ایک بہت اچھا ایک ویلائزر ہے اور یہاں پر میں نے کچھ سیٹنگز اس کی چینج کری ہیں تاکہ میرا جو ٹون ہے وہ تھوڑا سا اور کرنچی ہو جائے اب ہم بات کر لیتے ہیں ووکلز کی یہاں پر سب سے پہلے میرے پاس لیڈ ووکل ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے لیڈ ووکلز کو کس طرح سے مکس کیا تھا سمپل میں نے یہاں پر چھ پلگنز ایٹ کیا ہے اور یہ میرا ایک ویلائزر ہے جس کے اندر میں نے بیس فریکوینسیز بلکل کٹی ہوئی ہیں اور ہائی اور مٹ کی جو فریکوینسیز وہ تھوڑا سی بوسٹ کی ہوئی ہیں کیونکہ میرا جو ووکل ہے وہ تھوڑا سا اپ آئے پریزنس آئے اس کے اندر تھوڑا سا کرنچی ساؤنڈ آئے اس طرح سے میں نے یہاں کیا ہوا ہے سمپل میں آپ کو سناتا ہوں ویڈاوٹ ایکیو اور ایکیو کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو ایکیو نہیں کروں گا تو بہت زیادہ بیس آ رہا ہے بہت زیادہ الیکٹرونک ووکل لگ رہا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا کرنچی ساؤنڈ کروانے کے لیے یہاں پہ یہ ایکیو لائزیشن یوز کی ہے آپ بھی اپنے ووکل کے اندر اس طرح کی کوئی بھی ایکیو لائزنگ اپلائے کر سکتے ہیں اس سے آپ کا ووکل تھوڑا سا فرنٹ پہ آ جائے گا تھوڑا سا کرنچی ساؤنڈ کرے گا اس کے بعد میں نے یہاں پر جو پرسٹ پلگن یوز کیا ہے وہ سکارلٹ کے کمپریسر ہے اس میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں اس کے اندر بھی میں نے کوئی ویلیوز نہیں چھیڑی اس کے بعد جو سیکنڈ پلگن میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے وہ ہے اسکارلٹ کا ریورپ ایز ای ٹول یو کہ مجھے یہ دو پلگنس اسکارلٹ کے بہت زیادہ پسند ہیں اور میں اپنے ووکل کے اندر یہی ریورپ یوز کرتا ہوں یہاں پہ میرے پر ریورپ کے اندر چار نوبز ہیں جس کے اندر سائز ہے ریورپ کا پری فیلٹر ہے ائر ہے اور مکس ہے سیمپل جتنا میں مکس بڑھا دوں گا اتنا زیادہ ریورپ بڑھ جائے گا اور میں اپنے ووکل کے اندر جو ریورپ کی ویلیوز رکھتا ہوں وہ ٹوئنٹ سے لے کے ٹھرٹی فائف تک اس سے زیادہ میں نہیں رکھتا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈارک ساؤنڈ کرتا ہے سائز ہے میں نے یہاں پہ اس کا نائنٹی رکھا ہے میں چاہ رہا تھا کہ میرا جو ووکل ہے وہ بہت زیادہ بڑا سنائی دے بہت زیادہ ایکو کے اندر ہے اس ویسے میں نے یہاں پہ نائنٹی رکھا ہوا ہے اس کی جو پری فیلٹر ہے وہ میں نے تھوڑی سی ہائی کی طرف رکھی بھی ہے سکسٹی پرسنٹ اور اس کی جو فیڈبیک ہے جسے آپ ائر بھی کہہ سکتے ہو اسے میں نے برائٹ رکھا ہوا ہے سیونٹی پرسنٹ پر میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ دونوں ایفیکٹ لگانے کے بعد میرا ووکلز کیسا ساؤنڈ کر رہا ہے تیرے ہی سپنے اندھروں میں ہو جالوں میں کوئی نشا ہے تیری آنکھ تو اس طرح سے ریورب لگانے کے بعد میرا ووکل ساؤنڈ کر رہا ہے اب بات کر دیتے ہیں اس کے تیسرے فیکٹ کی جو کہ میں نے اس کو اپلائے کیا ہوا تھا یہاں پہ میں نے گلو اپلائے کیا ہوا ہے اسکارلیٹ کا کمپریسر اور گلو ایک ساتھ زیادہ تر یوز کرتا ہوں کیونکہ یہ مجھے بیلنس ساؤنڈ پروائٹ کرتا ہے اس کے بعد میں نے اپی آئی ویفز کا ایکوالائزر یوز کیا اس کی بھی میں کوئی زیادہ ویلیوز نہیں چھیڑی پانچ پر پلگن یوز کیا ہے وہ ہے ڈیلے میں اپنے ووکلز کے اندر تھوڑا سا ڈیلے چاہ رہا تھا میں یہاں سے ریورب بند کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیلے کا افیکٹ تھوڑا سا سمجھ آجائے کہ ڈیلے کس طرح سے یوز کیا ہے یہ پنگ پونگ ڈیلے ہے کیو بیس کا اپنا پلگن ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور پنگ پونگ کا مطلب ہے اس کے اندر آپ کا ڈیلے ہے وہ لیفٹ اور رائٹ پین کر رہا ہوتا ہے تو اس وحیٰ سے میں یہ زیادہ تر یوز کرتا ہوں یہ مجھ اچھا لگتا ہے اپنے ووکلز کے اندر تیرے ہی سپنے اندھیروں میں او جالوں میں کوئی تو یہاں پہ جو میں نے ڈیلے کی ویلیوز رکھی وہ ون بائی فورتھ رکھی ہوئے تاکہ میرے ہر فورتھ کاؤنٹ کے بعد میرا ڈیلے آئے اور یہاں پہ میں نے فیڈ بیک ٹوئنٹی فائی پرسنٹ رکھا ہوئے اور جو میکس رکھا ہوئے وہ فور فائی رکھا ہوئے اگر میں بہت زیادہ میکس کر دوں گا تو میرا جو ووکل ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے میں ناب پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے میں نے اس کی ویلیو کم رکھی ہوئی ہے یہاں پہ ہمارے پر لو اور ہائی کے نابز ہیں اگر میں یہ دونوں اوپن کر دوں گا تو میرا جو پنگ پونگ کا افیکٹ ختم ہو جائے گا اس وجہ سے میں نے دونوں کی ویلیوز تھوڑی سی ایسی رکھی ہوئے ہیں کہ میرے پاس اسٹیریو ڈیلے آتا رہا ہے اسپیشل کا ناب ہے وہ ہائی اور لو فیلٹرز کے تھرو یوز ہوتا ہے ابھی میں نے یہاں پہ اسپیشل مجھے اس کی پرونانسیشن نہیں آتی یہاں پہ میں نے ایٹی فائب پرسنٹ رکھا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ساؤنڈ کر رہا ہے تو اب یہ تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہے اب میں آپ کو اسے ریورپ کے ساتھ سناتا ہوں تیرے ہی سپنے اندھیروں میں اوجالوں میں کوئی نہ اب جب میں نے اس کے اندر ریورپ ایٹ کر دیا تو میرا جو ڈیلے تھا وہ بھی ریورپ کے طریقے سے آ رہا ہے تو مجھے یہ ایفیکٹ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اس ویے سے میں یہ یوز کرتا ہوں اور جو آخری پلگ ان میں اپنے ووکلز کے اندر یوز کیا ہے وہ نیٹیف انسٹرومنٹ کا ایک کمپریسر ہے جس کا نام وی سی ون سکسٹی ہے اس کے اندر جو میں نے ویلیوز رکھی میں وہ کمپریسر جو ہے وہ ٹو پرسنٹ رکھی ہوئے یہاں پہ ایک پریسیٹ ہے جو میں نے یوز کیا ہوا ہے اس سے میرا ووکل تھوڑا سا اور فرنٹ پہ آ جاتا ہے تھوڑا سا پنچی ساؤنڈ ہو جاتا ہے تیرے ہی سپنے اندھیروں میں اوجالوں میں کوئی نہ شاہ تیری آنکھ کے پیالوں میں اب تقریباً میرا جو ووکل ہے وہ تھوڑا سا اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے ہوں جالوں میں کوئی نہ شاہ تیری آنکھ کے پیالوں میں تو اب یہ کچھ اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے اب میں نے جو دوسری چیز یہاں پہ کری آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ میرے پاس چار لائن ہیں اپنے گانے کی تو میں نے ہر ایک لائن کے بعد جو دوسری لائن ہے اس کے اندر ایک بیکنگ ووکلز جو کہ سٹیریو میں تھے وہ رکھے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد جو ان کا ساؤنڈ تھا وہ کافی زیادہ cool سنائی دے رہا تھا تو میں آپ کو سناتا ہوں تیرے ہی سپنے اندھروں میں او جالوں میں کوئی نہ شاہ تیری آنکھ کے پیالوں میں تو میرے خوابوں میں تو اس سے یہ تھوڑی سی ڈائنمکس آگئی ووکلز کے اندر کیونکہ ہمارے پاس اور کچھ ہے نہیں یہاں پہ صرف اور صرف ایک گٹار کے ٹریک چل رہا ہے اور ووکل ہے تو میں نے یہاں پہ تھوڑی سی ڈائنمکس کریٹ کی ہیں تاکہ جو ہمارا کور سانگ تھوڑ سا کیچی ہو جائے سمپل میں نے یہاں پہ یہ کیا ہے کہ یہ جو دوسرا ٹیک ہے اور چوتھا جو ٹیک ہے ان کو میں نے دو جگہ ڈوپلیکیٹ کیا ہے اور سمپل میں نے کیا کیا ہے کہ ایک کو لیفٹ کی طرف پین کر دیا ہے اور دوسرے کو رائٹ کی طرف پین کر دیا ہے اس سے کیا ہوا کہ میرے ووکل کے اندر تھوڑی سی اسٹیریو ویٹ آگئی اور ٹریک کے اندر تھوڑی سی ڈائنمکس آگئی وداوت اس کے اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ تھوڑا سا کیچی لگ رہا ہے میں آپ کو پھر سے سناتا ہوں یہ بالکل سنگل اور مونو چل رہا ہے اب میں نے اس کو تھوڑا سا اسٹیریو کر دیا تو یہ تھوڑا سا کیچی ہو گیا ہے اور جو بیکنگ ووکلز ان کے اندر جو میں نے پروسیسنگ کی ہے وہ بلکل سیم ہے جو میرے لیڈ ووکلز اندر تھی لیکن میں نے یہاں پر دو چیز اپلائی کی ہیں سب سے پہلے ان دونوں ٹریکس کو لیفٹ اور رائٹ پین کر دیا ہے اور ان کی جو وولیم ہے وہ میں نے مائنس ٹوئنٹی ڈی بی کر دیا ہے اور باقی میرے جو لیڈ ووکلز ہیں انہیں میں نے ٹو ڈی بی پر رکھا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر میرے پاس کورس کے ووکلز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور کورس کے اندر میں نے جو افیکٹ یوز کی ہیں وہ بھی سمپل وہی کے وہی افیکس ہیں وہی کی وہی پروسیسنگ ہے دوسرا اور یہاں پر میں نے جو کورس کی جو ایک ورث بنائی اس کے اندر بھی میں نے اس والے ٹریک کو ڈوپلیکیٹ کیا ہے اور دونوں کو لیفٹ اور رائٹ پین کر دیا ہے تو میں آپ کو یہ سناتا ہوں اس کے بعد ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں پیالوں میں کیا مجھے پیار ہے یا ایسا خمار ہے اور یہاں پر سمپل میرے پاس جو لاسٹ ڈیکس ہیں ان کو میں نے فیڈ آؤٹ کیا ہوا ہے اور ایکوستک گٹار کو بھی فیڈ آؤٹ کیا ہوا ہے تاکہ میرا یہ جو کور سونگ اس کی ڈائنمکس برقرار رکھتے ہوئے اس کی اینڈنگ بہت سموتلی ہو جائے موسیقی تو یہ بہت زیادہ سمپل مکسنگ اور ووکل پروسسنگ میں نے اس ٹریک کے اندر کی ہوئی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ماسٹرنگ کی کہ میں نے ماسٹرنگ کے اندر کیا کیا ہوا ہے سمپل میرے پاس جو اسٹیریو آؤٹ ہے اس کے اندر اور صرف ایک پلگن یوز کیا ہے یہاں پر ماسٹرنگ کیلئے اس کا نام ہے میزیرارٹی جی آر پی سٹیریو اور یہ ویوز بندل کے اندر آتا ہے اور یہاں پر میں نے ایک پری سیڈ اس کا پلائے کیا ہے جس کا نام ہے بی جی وی گلو ٹوگیدر تو میں اب آپ کو پہلے سناتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو ماسٹرنگ کا پلگن لگا کے سناتا ہوں کہ ماسٹر ہونے کے بعد یہ کس طرح سے ساؤنڈ پروڈیوس کر رہا ہے یہ ایک طرح سے فائنل مکس ہے لیکن ماسٹر نہیں ہوا ہے اس ویسے اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا کم آ رہا ہے اب اس کے اندر ہم ماسٹرنگ کا پلگن اپلائے کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا ماسٹر سناتا ہوں تیرے ہی سپنے اندھروں میں اوجالوں میں کوئی نشاہ ہے تیری آنکھ کے پیالوں میں تو میرے خوابوں میں جوابوں میں سوال تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماسٹر ہونے کے بعد اس کا ساؤنڈ ہے وہ کس طرح سے انہینس ہو گیا ہے تو یہ سمپل مکسنگ اور ماسٹرنگ تھی جو میں نے اس ٹریک کے اندر اپلائے کی تھی یہ تھا ایک بلکل بیسک سا ٹیٹیوریل مکسنگ اور ماسٹرنگ سے ریلیٹڈ میں اپنے انسٹرگرام کوورز اسی طرح سے بناتا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہو اس سے ریلیٹڈ ووکل مکسنگ اور موسک پروڈکشن سے ریلیٹڈ تو آپ سمپلی کومنٹ میں پوچھ سکتے ہو اور اگر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہو اور مجھ سے مکسنگ اور ماسٹرنگ پرسنلی سیکھنا چاہتے ہو تو آپ مجھے انسٹرگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہو میں آپ کو تمام ڈیٹیلز اور فی سٹرکچر وغیرہ بتا دوں گا تو یہ تھا سٹوڈیو ولوگ 2 میں آپ سے نیکس ولوگ کے اندر ملوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں حسن شیخ سائننگ آف پیس